امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمیپیتھکی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج جس دوا کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ایمبراغریسیا ایمبراغریسیا ویل مچھلی سے بنائی جاتی ہے ویل مچھلی کے آنٹھویوں کے اندر ایک براؤن کلر کا ایک سبسٹرنس ہوتا ہے اس سے یہ دواہی تیار کی جاتی ہے اور امیپیتھکی دواہ میں یہ خصوصیت ہے کہ جس چیز سے وہ دواہ تیار کی جائے اسی کی خصوصیات اس کی کریکٹر سٹکس جو ہیں وہ اسی دواہ کے اندر موجود ہوتی ہیں اور اس سے ویسی ہی تکالیف کا علاج کیا جاتا ہے ویل مچھلی دنیا کی سب سے بڑے ترین جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ سمندر کے اندر آپ کو گروپس کی شکل میں نظر نہیں آتی اکیلی نظر آئے گی گروپس میں رہنا پسند نہیں کرتی بلکل تنہا رہنا پسند کرتی ہے ہمیشہ ہی اکیلی ملے گی اسی طرح ایمرا گریسیا کا پیشنٹ بھی ہوتا ہے کبھی بھی گروپس میں نہیں ملے گا اکیلا ملے گا اور اگر گروپس میں ملتا بھی ہے تو کنفیوز اس میں کنفیڈنس بہت کم ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ گروپس کے ساتھ زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے آپ کو گروپس میں شامل کر بھی لے کسی طرح سے تو وہ سب سے کم تر اپنے آپ کو تصور کرے گا اتنا زیادہ اس کے اندر کنفیڈنس کم ہوتا ہے ہود اعتمادی نہیں ہوتی اب ہم اس کی تھوڑی علامات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مائنڈ اور نروس سسٹم سے تعلق ہے اگر کوئی بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہے اتنی زیادہ شرمندگی محسوس کرے کہ اس کو عام آدمی کی بنسبت دیکھا جائے عام آدمی کو ٹائلٹ جاتے ہوئے اتنی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی دوسرے لوگوں کے سامنے لیکن ایمبرہ گریسیا اگر باتھروم جانا ہے پخانہ کرنا ہے تو اس کو اتنی زیادہ شرمندگی ہوگی کہ اس کا دل کرے گا کہ تمام گھر کے لوگ باہر چلے جائیں یعنی کہ گھر میں کوئی موجود نہ ہو یعنی کہ سٹول پاس کرتے ہوئے یعنی یورن کرتے ہوئے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اس سے اتنی زیادہ امبیریسمنٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بھی آس پاس ہو اگر پبلک ٹائلٹس میں بھی جائے گا وہاں بھی اس کا گبراہت کا یہ حال ہوگا کہ اگر تو کوئی اول تو کوئی اس وقت ہو نہ موجود ادھر آس پاس اور اگر سٹول پاس کرتے ہوئے یا واشنگ کرتے ہوئے اس کو وہاں پر ایسا لگے کہ کوئی وہاں پر آ گیا ہے تو اس کا جو ہے وہ سٹول اور وہ وہاں پر ہی رکچے گا وہ کاری نہیں پائے گا ان کے باہر جانے کا اندزار کرے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ ایمپرا گریسیا اسے کہیں کہ شرمندگی محسوس کرتا ہے عام حالت میں بھی شرمندگی محسوس کرے گا اس کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ کم ہوتا ہے خود اتمادی سے بات نہیں کر سکتا ہر وقت بچین رہتا ہے اپنے آپ کو کم تر تصور کرے گا اگر کوئی سوال پوچھ لے کوئی بات کر لے تب بھی اس کا ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے پائے گا یا اس کو ایسا لگے گا کہ میں اگر جواب دے دوں گا تو لوگ مجھے کم تر تصور کریں گے اس لئے وہ خموش رہنا پسند کرے گا کوئی آپ نے اس سے جواب مانگا کوئی بات کی جس کا اس کو عام آدمی آرام سے ٹھیک طرح سے جواب دے دے لیکن اس سے ایمبریہ گریسیا سے اس کا جواب بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیا جائے گا یا اگر وہ دینا بھی چاہے گا تو اسی سوال کو دھورائے گا جو آپ نے اس سے پوچھا ہے جیسے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کا کیا حال ہے تو وہ کہے گا اچھا تو میرا کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں بس تو اگلا شخص یہ تصور کرے گا کہ یہاں تو یہ میرے یہ ڈل ہے اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی یہاں یہ جان بوچھ کر ایسا کر رہا ہے یہاں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن حالانکہ وہ اتنا زیادہ نروس ہوتا ہے اتنا زیادہ شرمندگی اس کو ہوتی ہے ہر ایک سے بات کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو غلط نہ جج کر لیں یا لوگ کیا سوچیں گے اس بارے میں وہ یہ اس طرح کے جوابات کیوں دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے سوال پوچھا اس ایک طرف سے جواب نہیں دے پا رہا تو اس کی پیچھے کیا ہے وہ اس وقت تو وہاں پر موجود ہے لیکن حقیقتاً اس کے ذہن کے اندر اتنے زیادہ خیالات چل رہے ہیں اتنی زیادہ سوچیں ہیں وہ اپنے ماضی میں ڈوبا ہوا ہے جو ماضی میں اسے حالات پیش آئے جس طرح کے لوگوں سے اس کا تعلق ہوا جس طرح لوگوں نے اسے ٹریٹ کیا یعنی کہ تمام ماضی کی حالات میں ماضی کے اندر ہی وہ کھویا رہے گا اور اسی کھوئے رہنے کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے آپ اسے کوئی بات پوچھ رہے ہو وہ ٹھیک طرح سے جواب ہی نہیں دے پا رہا یہ وجہ ہے اس کے ٹھیک طرح سے جواب نہ دے پانے کی اس کی کنسنٹریشن بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا دماغ حاضر ہی نہیں ہے وہ سوچ ہی صرف ماضی کی باتیں رہے حال میں تو وہ ہے ہی نہیں اگر وہ یہ نہیں کہ وہ ایسا کوشش نہیں کرتا آپ اس سے تھوڑی بات کرو تو وہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا اپنے ذہن پہ زور ڈالے گا لیکن تب اس کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے گا جتنی اس نے کوشش کی کہ وہ کنسنٹریٹ کرے کوشش کرے اتنا ہی زیادہ وہ اور گھبرا جائے گا اور اسی پریشانیوں میں کیونکہ وہ اس کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا اور اس کو جو ہے وہ پھر اور شر مل گی ہوگی ایمرا گریسیا پری میچور کی بھی دعا ہے پری میچور ایج اگر کوئی ٹونٹی فائف کا ہے تھرٹی کا ہے اور چہرے سے وہ اپنی عمر سے کافی زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس کی کنسنٹریشن پور ہے وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکتا اس میں کانفیڈنس نہیں ہے ہر وقت وہ گمگین رہتا ہے سوچوں میں گھرا ہوا ہے اسی پریشانیوں سے اس کی نین بھی پوری نہیں ہوتی بہت جلدی وہ تھک جاتا ہے کوئی کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتا اور زندگی سے بھی اکتایا ہوا ہے تھکا ہوا ہے بظاہر زندگی سے کیونکہ جو بھی وہ کام کرتا ہے کانسنٹریشن کرنا چاہتا ہے اسے کانسنٹریٹ ہی نہیں ہو پاتا ایسا بچہ جو سارا دن بیٹھا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے یہ ایک بچے کی ایگزمپل ہے ایسا بچہ جو سارا دن پڑھ رہا ہے آپ اسے بٹھا دیتے ہیں وہ پڑھتا رہتا سارا دن اور شام کو آ کر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ نے کیا پڑھا تو اس ساری توجہ کے باوجود جو اس نے اپنے پڑھائی کے اندر ڈالی تھی کوشش کی تھی پڑھنے کی آخر میں وہ بہت تھوڑا سا پڑھ سکے گا یا اسے بلکل بھی کانسنٹریشن نہیں ہوگی یہ ہوگا اس کا جواب وہ توجہ ہی نہیں کر پائے گا اپنے کام کی طرف کیونکہ جب بھی وہ کام کرنے کی توجہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر وہاں پہ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاروں نے ایک طرح کا یونی فارم پینا ہوا ہے تو باہر سے تو ہمیں وہ تمام لوگ ایک جیسے نظر آئیں گے لیکن جو اگر اس کے اندر ایک ایمرا گریسیا کا پیشنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ان جیسا نہیں سمجھے گا وہ اپنے آپ کو بتر سمجھے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا میں بالکل ڈل ہوں میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے میں اچھے طریقے سے دوسرے طریقے سے بات نہیں کر سکتا لوگوں سے وہ اپنے آپ کو غلط سمجھے گا جوٹھا سمجھے گا اس کو اپنے آپ سے گھن آتی ہے اور بہت زیادہ کنفیوز ہوگا لوگوں کو نہ پتا چل جائے میرے بارے میں اس لئے وہ ان سے بات کرنا بھی پسان نہیں کرے گا اگر وہ کمیونٹی کے اندر بیٹھا ہوا بھی ہے اور دوسرا میں نے بتایا کہ ان کو پبلک کے اندر یہاں جہاں پر اور لوگ موجود ہوں خواب ان کے فیملی کے ممبر ہی کیوں نہ ہو اس کو ٹائلٹس آتے ہوئے یورین اور سٹول پاس کرتے ہوئے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے لوگ کیا سوچیں گے اس کو اس آواز سے اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ بھئی مجھے واشم جانا ہے یا اگر اس کی گیس ہوا خارج ہو جاتی ہے تب بھی وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہے نومل انسانوں سے زیادہ اتنی شرمندگی کہ وہ ٹائلٹ ہی نہیں جا سکتا پبلک میں تو آپ بھول جائیں کہ وہ ایسا پیشنٹ ٹائلٹ جائے کیونکہ وہاں پر تو ٹائلٹ خالی نہیں رہتے کوئی نہ کوئی جو وہاں پر آتا ہی رہتا ہے اتنی زیادہ وہ اپنی اس پریشانی سے اور اتنی زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہے ایمبرہ گریسیا کا پیشنٹ جو ہے وہ بہادر نہیں ہوتا بہت زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے بہت جلدی ڈر جاتا ہے بہت زیادہ شرمیلہ ہوتا ہے اسی شرم کی وجہ سے وہ واشم نہیں جا پاتا جس نے جو بول دیا کہ ابھی آپ یہ کر لو تمہیں یہ کرنا ہے اس کے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کا انکار کر سکے اس کو نہ کر سکے اس نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ کام اچھا ہے یا برا ہے اس کو اسے نہیں کیونکہ دوسرے نکاح ہے وہ نہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اتنا زیادہ اس کے اندر شرمندگی ہے یا بزدلی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہی موجود نہیں اس کے اندر اتنی طاقت ہی موجود نہیں اتنا زیادہ وہ درہ ہوا اور بزدل ہے انہی ساری باتوں سے وہ نہ تو گروپ میں رہتا ہے نہ ہی کسی فیملی گیدرنگ میں جائے گا اگر وہاں پر فرض کریں وہ کسی شادی میں گیا ہے وہاں پر میوزک شروع ہوتا ہے اکثر شادیوں میں میوزک بچتا ہے وہ وہاں پر اتنا زیادہ گھبرا جائے گا اتنا زیادہ ایرٹیٹ ہو جائے گا کہ وہاں سے اٹھ کے وہ حال سے باہر آ جائے گا میوزک اسے برداشت نہیں ہوتا میوزک سے اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں اس لئے وہ اکیلا رہنا پسند کرے گا اتنا زیادہ کنفیوز ہوگا کہ اگر وہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے بات کرتا جائے گا کرتا جائے گا اس نے آپ سے ایک سوال پوچھا آپ نے اس کا بھی جواب دیا ہی نہیں یا دینے لگے اس نے آپ سے دوسرا سوال پوچھ لیا سوال پر سوال پوچھنا جواب کا انتظار نہ کرنا اور مسلسل بات کرتے جانا اور سوال پوچھتے جانا ایسی طبیعت ہے امرہ گریسیہ کی یہ کنفیوزن ہے ایسے میریس یا ایسے لوگ جو کنفیوز ہوتے ہیں وہ بات کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اگلے کی جواب کا انتظار نہیں کرتے ایک سوال ختم نہیں ہوا اگلے شخص نے جواب دیا ہے یا نہیں دیا وہ ان کا مائنڈ اس چیز کو کنفیگر نہیں کر سکتا اور وہ دوسرا سوال پوچھ لیتے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے ایسے پیشنٹ کی جو کنفیوز ہے اس نے خود اتمادی نہیں ہے گھبرایا ہوا ڈرہ ہوا اور اگلے شخص کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ دوسرا سوال پوچھ لیتا ہے تو بظاہر اگر چھوٹے سے ٹائم میں دیکھا جائے کہ یہ ایمبرہ گریسیا کا کیا ہے پیشنٹ ایسا پیشنٹ جس کو شرمندگی ہے بزدل ہے جو بات کہہ دو وہی کر لینا اس کے اندر طاقت ہی نہیں اتنی کہ وہ آپ کی بات کو کائنکار کر سکے جو آپ نے بات کہی وہی مان لینا کونفیڈنس بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے یہ پیشنٹ جو ہے ایک ایسی مومیپیتھیک دوائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ اس کا پیشنٹ اتنا زیادہ ڈر پوک ہے اتنا زیادہ ویک ہے کہ وہ بہت جلدی سیکشل ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ لیکن وہ اس کو کہہ نہیں سکتے دوسرے شخص کو کہہ نہیں سکتے نہ ہی تو وہ دوسرے شخص کو منع کر سکتے ہیں نہ ہی وہ دوسروں کو بتاتے ہیں اور اسی شرمندگی کے باوجود نہ تو وہ پولیس رپورٹ کریں گے آپ نے اکثر سنا ہوگا ایسے پیشنٹ جو جب آپ نے کبھی انٹرویو میں ٹی وی میں سنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں خود نہیں سمجھ لگتی ہے کیا ہو رہا ہے اور وہ اسی چیز میں سے گئن کی سال گزرتے رہتے ہیں یہ ایمرا گیسیا کا پیشنٹ ہے جس نے جو بات کہہ دی وہ مان لی اور اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو انکار کر سکے اگر یہ سب عام سمٹمز ہوں کہ پیشنٹ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کانفیڈنس نہیں ہے ہر ایک کی بات مان لے گا بہت زیادہ ڈرہ ہوا تو آپ اس کو ایمرا گیسیا تیس طاقت میں یا دو سو طاقت میں دے سکتی ہیں جیسے اور یہ بھی ہے کہ گانوں سے پریشان ہو جانا اگر تو وہ کسی پارٹی کے اندر جاتے ہیں پریشان ہو جائیں گے تو ان کا دل کرے گا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں یا وہ جلدی گھر جانا چاہیں گے یا اپنا بات کو بتانے سے پہلے چاہے وہ چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے یا شاید اگلے شخص کے لئے اتنی میٹر نہیں کرتی وہ بتاتے ہوئے وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں یہی چیز ان کے میوزک میں ہے میوزک سنتے سار اتنا زیادہ غمگین ہو جائیں گے کہ ان کی تمام تکالیف شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ غمگین اور ایسا میوزک جو شاید اس میں ایسی کوئی چیز بھی نہ ہو رونے والی لیکن پھر بھی ان کے میوزک سنتے ہی ان کے کانوں میں وہ آز جاتے ہی ان کی تکالیف ساری سامنے آنے لگ جاتی ہیں اور ان کی تکالیف بھڑ جاتی ہیں بہت زیادہ غمگین ہو جائیں گے رونا شروع کر دیں گے تو یہ ہے بظاہر ایمرا گریسیا کا پیشنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ